نیا رائیپور کی پودھے لگائے گئے ہیں لیکن پودھوں کو کرپشن کا کیڑا لگ گیا ہے بھرسٹرہ چار کا کیڑا تین کروڑ کے پودھے پندرہ کروڑ روپے میں خریدے گئے اور اتنا ہی نہیں بھگوان کے بھروسے لگائے گئے ان پودھے یہ پودھے یا تو سوک گئے یا پھر مویشیوں کا نیوالہ بن گئے ان کی سرکشہ کے لیے ٹری گارڈ تک نہیں لگائے گئے یعنی سٹی آف پیپل کے نام پر سٹی آف کرپشن کا نیا پروجیکٹ تیار ہو گیا کس حال میں ہیں سٹی آف پیپل کے پودھے دیکھئے رائیپور سے ہمارے بیورو چیف ارون تیواری کی خاص ریپورٹ پیپل سٹی میں آپ کا سواگت ہے کیونکہ ہم اس وقت نوار آئیپور یعنی پیپل سٹی میں کھڑے ہوئے ہیں میرے پاس بھی ایک پیپل کا پیڑ ہے ان پیڑوں کے سہارے نوار آئیپور کو پیپل سٹی کا درجہ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے دیکھئے یہ پیڑ یہ پیپل کا پیڑ پوری طرح سے سوک چکا ہے جبکہ ابھی ابھی یہ پودھار اوپن کیا گیا ہے پودھوں کی استطی دیکھئے یہاں پر تی گارڈ نہیں ہے جبکہ تی گارڈ لگانے کی بات ہوئی تھی یہاں پر سیفٹی کے اور دوسرے کوئی انتظام نہیں ہے جبکہ یہ بھی بات ہوئی تھی تر تالیس ہزار پودھے اس پورے نوار آئیپور کے آس پاس روپے جانے ہیں اور جب یہ پودھے روپے گئے تھے تب ہی اس کا نام سٹی آف پیپل رکھا گیا تھا یہ پودھے بھری برسات میں ہی دم توڑ چکے ہیں نہ ان کو کوئی دیکھنے والا ہے نہ ان کے کوئی سررکھن کرنے والا ہے نہ اس کا کوئی سمبردھن کرنے والا ہے بھگوان کے بھروس سے یہ پیپل یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں چھتیز گھڑ کی رازدہ نیر آئیپور سے دور نوار آئیپور کو پیپل سٹی بنانے کا بیڑا اٹل نگر وکاس پرادی کرنے اٹھایا ہے پندرہ کروڑ روپے میں نوار آئیپور کے آس پاس 42,000 پودھے لگنے ہیں جن میں پیپل کے پودھوں کی سنکھیہ زیادہ ہے یہاں کے آس پاس کی سڑکوں پر بارش میں پیپل کے پودھے لگا دیے گئے ہیں اور کرپشن کی شروعات بھی یہی سے ہوتی ہے یہاں پر جس قسم کے پیپل کے پودھے لگائے گئے ہیں ان کی قیمت 70 سے 250 روپے تک ہے یہ پیپل چھتیز گھر میں آسانی سے مل جاتے ہیں اس کے باوزود پیپل کے پودھوں کو ہیدر آباد سے بلوائے گیا ہے ہیدر آباد سے آئے ان پیپل کے پودھوں کی قیمت 800 روپے سے 1200 روپے تک ہے یعنی یہاں لگائے جانے والے کل پودھوں کی قیمت قریب 37 کروڑ روپے ہے جبکہ اس کے لیے پانچ گناہ زیادہ قیمت یعنی 15 کروڑ روپے کا بھوکتان کیا گیا ہے اب آپ کو پیپل سٹی دکھاتے ہیں اور پیپل کے پیڑوں کی حالت بھی بتاتے ہیں یہ ہے پیپل کے وہ پودھے جو سوک گئے ہیں یہ بانس کی لکڑیوں کے سہارے بمشکل کھڑے کیے گئے ہیں انہاں دیکھ کر یہ سمجھ میں نہیں آتا کی لکڑی کون سی ہے اور پیپل کا پیڑ کون سا ہے مین روڈ کے کنارے لگے یہ پیپل کے پودھے اپنی انتیم سانسیں گن رہے ہیں پیپل کے پودھوں کی اونچائی 10 سے 12 فیٹ کی ہونی چاہیے لیکن یہ پودھے اس ماپ دند کو بھی پورا نہیں کر رہے ہیں ان پودھوں میں پریگارٹ لگنے چاہیے تھے لیکن ٹینڈر لینے والی فارم نے ان کی سرکشہ کے لیے کوئی اپائے نہیں کیا ہے ان کی جڑوں کو بھی مٹی اور مرم میں جیسے تیسے گار دیا گیا ہے جبکہ ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ کم سے کم دو فیٹ گڑھا تو ہونا ہی چاہیے جس میں خاد اور دوسری ضروری سامگری ڈال کر پودھے لگانا چاہیے تب ہی پودھوں کا وکاس صحیح طریقے سے ہو پائے گا اور پودھے جیویت رہیں گے ورنہ پودھے کچھ ہی دنوں میں برباد ہو جائیں گے اب اس پیپل سٹی کی دوسری تصویر دیکھئے یہاں مویشیوں کا جھنڈ اور پودھر اوپن نظر آ رہا ہے جہاں پودھے یہ لگائے گئے ہیں وہاں پر گائیوں کے چرنے کا علاقہ ہے ان پودھوں کے پتوں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ گائیوں کا نیوالہ بن چکے ہیں آپ یہ گائیں بھی دیکھ رہے ہیں جو ان پودھوں کو چرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اب یادی ان پودھوں میں ٹری گارڈ لگے ہوتے تو شاید یہ مویشیوں کا چارہ بننے سے بچ بھی جاتے لیکن ان کی سرکشہ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا ہے برگر یا پیپل کے پودھے لگانے میں ایک بات کا خاص طور پر دھیان رکھا جاتا ہے کہ ان میں تنے کے ساتھ شاکھائیں بھی ہونی چاہیے لیکن ان پیپل کے پودھوں میں آپ کو صرف تنہ ہی دکھائی دے رہا ہے شاکھاؤں کا کہیں اتا پتا نہیں ہے پیپل کے پودھوں کے بیچ کم سے کم دس فیٹ کی دوری بھی ہونی چاہیے لیکن اس ماپ دنڈ کا بھی پودھے لگاتے وقت کوئی دھیان نہیں رکھا گیا ہے پندرے کروڑ روپے کی ٹینڈر میں روپے جانے والے پودھوں کو چار کٹگری میں باتا گیا تھا جن کی ہائٹ بھی تائی کی گئی ہے پیپل، پارس، نیم، برگد، اشو اور باقی پودھوں کی ہائٹ ساتھ سے دس فیٹ ہونی چاہیے ویسے ہی چمپا، راترانی، مولشری اور کچنار کے پودھوں کی اونچائی چار سے پانچ فیٹ تائی ہے لیکن ان نیموں کا پالن نہیں کیا گیا یہ ٹینڈر دو بھاگوں میں جون میں نکالا گیا تھا یعنی بھری برسات میں لگائے گئے پودھے بھی جیویت نہیں رہ پائے یہ ہے چھتیز گل میں بھرشتا چار کا نیا موڈل جو سرکار کی ناک کے نیچے ہی دھللے سے چل رہا ہے پیپل کے علاوہ کچھ اور پودھے یہاں پر لگائے گئے تھے ان کی استھیتی بھی یہی ہے آپ میرے بھگل میں یہ پودھا دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی یہاں کھڑا کھڑا سوکھ رہا ہے یہ ایک نیا پروڈیکٹ لائیا گیا جس میں پورے نوارائپور کے آس پاس پودھے لگانے تھے لیکن سٹی آف پیپل بننے کی جگہ یہ پیپل فار پیپل بننے کی جگہ یہ پیپل فار کرپشن کا نیا موڈل بن کر سامنے آیا ہے وہ بھی تب جب یہاں سے کچھ دوری پر وکاس فرادی کرن کا دفتر ہے یہاں سے کچھ دوری پر منترالہ بھون ہے یہاں سے کچھ دوری پر سچی والا ہے یعنی یادی سرکار کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر آخر سرکار کی پیڑ کے پیچھے کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا پیپل کا پیڑ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس میں تیتیس کوٹی دیوی دیوتاوں کا باس ہوتا ہے لیکن اس پیپل کے پودھے میں بھی بھرشتہ چار کا کیڑا لگ گیا ہے اور یہ شاید کسی کو ابھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کیمرا پرشن شیبم جھا کے ساتھ عرون تیباری دسوٹر نبار آئے پور لیٹسٹ، انویسٹگیٹی اور انڈیف خبریں دیکھنے کے لیے جوائن کیجئے دسوٹر کا واتس ایپ چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب چینل لائک کیجئے فیس بک پیج اور پڑھتے رہیے ویب سائٹ پڑھتے 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 پڑھتے